بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم گولڈ سٹینڈرڈ کے بعد اب بریٹن ووڈ سسٹم یہ جو دنیا کا ایک دوسرا نظام ہے یعنی کہ ریسنٹ پاسٹ میں پہلے گولڈ سٹینڈرڈ تھا ورلڈ وار ون سے پہلے اور پھر ورلڈ وار ٹو کے بعد جو سسٹم دنیا میں آیا وہ بریٹن ووڈ سسٹم کہلاتا ہے اور یہ اس کا ٹائم پیرڈ نائنٹین فارٹی فور سے نائنٹین سیمنٹی تھری رہا اور یہ ایفیکٹیولی ایک فکسٹ ایکسچینڈ ریٹ سسٹم تھا ہم جب بھی کہتے ہیں فکسٹ ایکسچینڈ ریٹ سسٹم تو اس سے مراد یہی بریٹن ووڈ سسٹم ہوتا ہے اب یہ جو سسٹم تھا اب آپ نے سمجھنا ہے کہ گولڈ سٹینڈرڈ سے یہ کیسے ڈیفرنٹ ہے گولڈ سٹینڈرڈ میں یہ تھا کہ ہر کرنسی گولڈ میں کنورٹیبل تھی اور اس کی گولڈ کے ساتھ ایک پیریٹی منٹین ہوتی تھی یہاں پہ آکے سسٹم بدل گیا اور وہ یہ ہوا کہ اب صرف یو ایس ڈالر جو ہے وہ گولڈ سے کنورٹیبل ہے اس کی گولڈ کے ساتھ ایک ریٹ مقرر کیا گیا اور وہ ریٹ یہ تھا کہ تھرٹی فائیو ڈالر پر آنس آف گولڈ اب یہ پیریٹی ڈالر کی گولڈ کے ساتھ تھی اور جو باقی کرنسیز تھی ان کی پیریٹی گولڈ کے ساتھ نہیں تھی بلکہ ڈالر کے ساتھ ہو گئی اور ڈالر یوں انٹرنیشنل ریزرو کرنسی بن گیا اب یہ جو فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم ہے اس کا مطلب ہے ہر کرنسی نے یا ہر کنٹری نے اپنی کرنسی کو ڈالر کے ساتھ اس کی فکسٹ پیریٹی منٹین کرنی ہے تو سوال یہ ہے کہ فکسٹ پیریٹی کیسے منٹین کریں گے ڈالر کے ساتھ جبکہ ایکانومی کے اندر فنڈمنٹلز چینج ہوتے ہیں تو آپ کی کرنسی کی تو ویلیو چینج ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیسے پاسیبل ہوگا کہ ایکسچینج ریٹ فکس رہے ڈالر کے ساتھ تو وہ پاسیبل ہوتا ہے تھرہو سینٹرل بینک انٹرونشن جس کو ہم نے پہلے ایک لیکچر میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا انسٹریلائز اور سٹریلائز انٹرونشن والے ٹاپک میں کہ سینٹرل بینک کیسے انٹروین کر سکتا ہے فاریکس مارکٹ کے اندر لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈالر کے ساتھ پیریٹی رکھنی ہے یعنی کہ ایکسچینج ریٹ کو کسی لیول پہ کسی ویلیو پہ فکس رکھنا ہے تو سینٹرل بینک کو فاریکس مارکٹ میں انٹروین کرنا پڑے گا اور انٹروینشن سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی ضرورت ہو تو اس کو فارن ایکسچینج مارکٹ میں سیل کرنا پڑے گا اور کبھی ضرورت ہو تو فارن ایکسچینج جو ہے وہ مارکٹ سے پرچیز کرنا پڑے گا اسی لیے ہر کنٹری کے سینٹرل بینک کو ایک فارن ایکسچینج ریزاروز مینٹین کرنے پڑتے ہیں جو کہ موسٹلی ڈالر فارم میں اب جو ہے وہ ڈیفرنٹ کرنسیز میں بھی ہوتے ہیں لیکن موسٹلی ڈالر فارم میں اب بھی ہیں لیکن اس وقت تو یہ ریزارو کرنسی بیسیکلی تھا ہی ڈالر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ورک کیسے کرتا تھا سسٹم یعنی کہ فکسٹ ایکسچینج ریٹ کیسے مینٹین کیا جاتا تھا تو یہ ڈائیگرام ہے اس کے اندر ہم نے جو ڈومیسٹک ایسٹس ہیں ان کی کوانٹیٹی کی ڈیمینڈ اور سپلائی کا انٹرسیکشن لیا ہے پوائنٹ ون پہ اور اس سے ایکانومی میں سپوز ٹینڈنسی ہے کہ وہ ای ون پہ ہو لیکن فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم ہے اور سپوز سینٹرل بینک نے اس کو فکس رکھنا ہے ای پار پہ یعنی کہ پار ویلیو مینٹین کرنی ہے ڈالر کے ساتھ تو اس نے ای پار کی اوپر اسے رکھنا ہے ایسی ہیں کہ ہماری ایکانومی میں ایکسچینج ریٹ ای ون ہونا چاہیے آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سینٹرل بینک انٹروین نہ کرے تو مارکٹ فنڈمنٹلز کے حساب سے ای ون ہونا چاہیے ایکسچینج ریٹ لیکن اگر سینٹرل بینک ای پار پہ مینٹین کرے گا تو ایفیکٹیولی ایکسچینج ریٹ ای پار پہ ہو جائے گا اب ای پار کے مطابق پاکستانی کرنسی ہے اگر یہ تو اس کی ویلیو ای ون کے مقابلے میں یعنی کہ مارکٹ فنڈمنٹلز کے مقابلے میں زیادہ ہے اسے کہتے ہیں اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ یعنی کہ سینٹرل بینک اوور ویلیویشن کرنا چاہ رہے کرنسی کو اس ریٹ پہ مینٹین کرنا چاہ رہے جو اس کی ایکچول ویلیو نہیں ہے تو ای پار یہاں پہ کیا شو کر رہے ہیں اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ یا اوور ویلیوڈ کرنسی اگر سینٹرل بینک نے ایسا کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ ڈومیسٹک ایسٹس پرچیز کر لے تاکہ ان کی ڈیمینڈ بڑھے اور فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ مارکٹ میں انجیکٹ کرے یعنی کہ سیل کر دے فارن ایسٹس اگر وہ ایسا کرے گا تو ڈیمینڈ کارو جو ڈومیسٹک ایسٹس کے لیے وہ رائٹ سائٹ پہ شفٹ ہو جائے گا اور جو ایکولیبریم ایکسچینج ریٹ ہے وہ پوائنٹ ٹو پہ بنے گا یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ کے ذہن میں یہ قویسٹن آ سکتا ہے کہ اگر یہ بریٹن ووڈ سسٹم نائنٹین فرٹی فور سے نائنٹین سیونٹی تری میں رہا اور سینٹرل بینک سے اپنی مرضی سے ایکسچینج ریٹ کی ویلیو رکھتے تھے تو آج پاکستان ایکسچینج ریٹ کی ویلیو مرضی سے کیوں نہیں رکھ سکتا تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سینٹرل بینک جسٹ اناؤنس کر دیتا ہے تو وہ پرائس تیہ ہو جاتی ہے نہیں اس کا میکنزم یہ ہے کہ سینٹرل بینک کو ڈومیسٹک کرنسی مارکٹ سے پرچیز کرنی پڑے گی اور فارن کرنسی سیل کرنی پڑے گی اب فارن کرنسی آپ کے پاس ہوگی آپ سیل کریں گے تو پھر تو آپ ایکسچینج ریٹ کو جس لیول پہ مرضی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس فارن کرنسی نہیں ہے سیل کرنے کے لیے تو پھر آپ اپنے ایکسچینج ریٹ کو مرضی کے لیول پہ رکھ نہیں سکتے اسی طریقے سے ہم اس کا دوسرا کیس لیتے ہیں یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سپوز مارکٹ فنڈمنٹلز ایسے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ ای ون پہ ہے جبکہ سینٹرل بینک اس کو ای پار پہ رکھنا چاہ رہے ہیں جو ای ون سے نیچے ہے اس کا مطلب ہے آپ کی کرنسی انڈر ویلیوڈ ہے جتنی فنڈمنٹل سے اس کی ویلیو ہونی چاہیے سینٹرل بینک نے ویلیو اس کے برابر نہیں رکھی ہوئی تو اس کیس میں کیا ہوگا اس کیس میں یہ ہوگا کہ سینٹرل بینک کو ڈومیسٹک کرنسی سیل کرنی پڑے گی یعنی کہ فارن ایکسچینج پرچیز کرنا پڑے گا تو جب سینٹرل بینک فارن ایکسچینج پرچیز کرے گا تو ڈومیسٹک ایسٹ چونکہ سیل کرے گا تو اس کا مطلب ہے ڈومیسٹک ایسٹ کی ڈیمینڈ گر جائے گی اور جب ڈیمینڈ گرتی ہے تو جو مارکٹ کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ پوائنٹ ٹو پہ آ جائے گا یعنی کہ ای پار کے برابر آ جائے گا تو نیٹ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ونڈا ڈومیسٹک کرنسی is اوور ویلیوڈ یہ بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ ایسے فری میں نہیں ہو جاتا اس میں انٹرنیشنل ریزررز لوس کر جاتا ہے سینٹرل بینک and when the domestic currency is undervalued the central bank must sell domestic currency to keep the exchange rate fixed but as a result it gains international reserves یعنی کہ وہ بیلڈ کریں گے foreign reserves تو آپ اپنی کرنسی کی undervaluation ختم کر سکتے ہیں Thank you